اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں بنا رہی ہوں پمکن کا سوپ اس کو پمکن بھی بولتے ہیں اور حلوہ قدو بھی بولتے ہیں اس کا سوپ بہت ہی مزیدار بنتا ہے ریسیپی بہت ہی آسان ہے قدو میں آئرن بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ جن کو شوگر کا مسئلہ ہو یا شوگر جن کی ہائی رہتی ہو ان کے لیے قدو کا سوپ کچھ گولڈ سے کم نہیں ہے ان کو اس کا سوپ ضرور پینا چاہیے میرے گھر میں تو قدو کا سوپ بہت ہی پسند کیا جاتا ہے میں تو پمکن کا سوپ بناتی رہتی ہوں اس سوپ کو بنانے کے لیے نہ تو ہمیں زیادہ سامان کی ضرورت ہے اور نہ ہی زیادہ ٹائم لگتا ہے بہت ہی آسانی سے یہ سوپ چھٹ سے ریڈی ہو جاتا ہے تو پمکن کے سوپ کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہاں میں نے ایک پمکن لیا ہے حلوہ قدو بھی بولتے ہیں بول کہتے ہیں اس کو تو اس میں سے میں ایک کیلو کا پیس نکال لوں گے اور اس کو ہم اپنے سٹائل سے کھٹ لیں گے تو یہاں قدو ہوا ہم نے کھٹ لیا اپنے سٹائل سے اس طرح سے میں نے grabs실 پیسیز اس کے کھٹ لیا ایک ٹیوواتر لیا اس کے میں نے پیسیز کر لیا ایک میڈیم سائز کی میں نے پیاس دی اور اس کو بھی میں نے چوپ کھٹ لیا چھے تک یہاں میں نے لسن کی جوائے لیا ان کو چھیل لیا ہے ون ٹیبل صپون یہاں میں نے کارلی مرچ پاورڈر لیا ہے سالٹ اٹ کریں گے ہم ٹیسٹ کے مطابق سواد انوصار کے مطابق ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں سب سے پہلے اور اس کے ساتھ بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو فریل میں دیکھنے کو آپ کو ٹائم پر مل سکے یہاں میرے دیج کے لیے ایٹ کروں گی اس میں ٹو ٹیبل سپون ویڈیٹیبل کوکنگ اویل ہاف ٹیبل سپون میں اس میں ایٹ کروں گی بٹر جیسی ہی بٹر اس میں ملٹ ہوگا تو ہم ایٹ کریں گے اس میں پیاس چپ کٹی ہوئی میٹیم سائز کی ایک پیاس ہم ایٹ کریں گے اور ساتھ ہی میں اس میں ایٹ کروں گی چھلی ہوئی لکسن کی چبے میڈیم ہائی فریل کے اوپر پیاس کو ہم ٹین سے چار منٹ کے لیے چھوٹے کر لیں گے پیاس اور چھلے ہوئے لکسن کو ٹین سے چار منٹ جب ہو جائیں پیاس کو چھوٹے کرتے ہوئے لگے لکسن کی اور پیاس کی کچھے پن کی خوشبو آنا فتم ہو گئی ہے تو ہم اس میں ایٹ کریں گے رفلی کٹا ہوا قدو اور رفلی کٹا ہوا چھوٹے کریں گے اس میں لائے لکسن ہو رہا ہی ہے مکس کر لیں گے بہت اچھے اسے اس طرح سے پیاس اور گرلک کے ساتھ اگر تو آپ پریشے ککر میں بنایں کٹو کو تین سے چیار چکی لگتے ہیں کٹو بڑے اچھے سے جل جاتا ہے تو میں یہاں بیشکی میں بنا رہی ہوں چاہیں تو آپ پریشے ککر میں بھی بنا سکتے ہیں رہا بہر تائیں ڈیکل نہیں لگتا اس طرح سے ایک سے دو بار اچھے سے مکس کرنے کے بعد سال ٹائٹ کریں گے تیسٹ کے مطابق ون ٹیبل سپون میں سال ٹائٹ کروں گے تیسٹا ہوا کالی مکس پارڈ مکس کر لیں گے اس طرح سے ایک پھر ہم اس میں ایک پھر ہم اس میں چمچ کو ہم نکال لیں گے اور اب ہم اس کو کور کر کے گھوک کریں گے میڈیم ہائی فلیم کے اوپر 35 سے 40 منٹ کے لیے تاکہ ہلوہ قدو اچھے سے گل جائے میڈیم ہائی فلیم ہم رکھیں گے یہاں پر یہاں 35 منٹس ہو گیا تو چلی ہم دیکھتے ہیں بس میں لڑا رکھتے ہیں واہ تو یہ دیکھیں یہاں پر جو کدو ہے بہت اچھے سے یہاں پر گل چکا ہے دیکھنے سے پتہ چل رہا ہے ٹیماتر بھی بہت اچھے سے گل چکے ہیں یہاں پر فلیم کو ہم آف کریں گے اور اس کو کھنڈا ہونے کیلئے چھوڑ دیں گے دیکھنے سے پتہ چل رہا ہے یہاں میں نے ایک دیچکی لیا اور چانری لیا سبزی کا سپر کر دے گا اور اس کے اندر پانی ہے وہ سبزی سے ہے اور سبزی یہاں آ جائے گی تو کھنڈا کی سبزی تیماتر کھنڈا کی سبزی بلینڈ کر چال رہا 내 شبگ سبزی کو سپر کر لوں گی اس طرح اور پانی جو اسے سپرٹ ہو جائے گا اور قھنڈا کی سبزی جو اس ہے سپرٹ ہو جائے گی اس طرح سے میں ڈال گئی اس کے اندر پاڑی سپسی کو اور پانی اس کا جو تھا وہ میں نے سیپریٹ کر لیا اس کو پھینکنا نہیں ہے اور اس کو ہم بلینڈ کر لیں گے ایک مشین سے تو یہ دیکھیں اب میں اس کو بلینڈ کر لوں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر سمودھلی ایک دم سبردست قدو کا سوپ ریڈی ہے اب یہ جو ہم نے قدو کو بلینڈ کر کے ریڈی کیا ہے اس کو ہم اس پانی میں ڈال دیں گے جو ہم نے چھان کے نکال لیا تھا اس کو ہم نے پھینکنا نہیں ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ایس کے اندر ایڈ کریں گے فلیم کو ہم آن کر دیں گے یہاں پر مکس کر لیں گے فلیم کو ہم آن کریں گے اور دیکھیں کتنا گارہ اور سبردست سمودھلی یہاں قدو کا سوپ بنا ہے بہت ہی مزے دار ہے یہ سوپ آپ اس ریسپی کو ضرور کریں دو تین اس کو بوائل آ رہیں اس کے بعد ہم اس کو سرٹ کرنے کے لیے نکال لیں گے ہم نے اس کو اور گھارا نہیں کرنا اتنا ہی اچھا لگتا ہے اور اتنا ہی مزے دار لگتا ہے یہ سوپ اس کو اور گھارا مک کریے تو یہ دیکھئے اس کو دو سے تین بوائل آ گئے ہیں فلیم کو میں آف کروں گی آف کر کے فلیم کو تو ہم ڈی شاوٹ کریں گے تو چلیے اب ہم اس کو ڈی شاوٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحی گرنش کے لیے میں اس میں ایڈ کروں گی نیسلے کی فوڈ کریم بہت بڑیا ٹیسٹ آتا ہے ٹو ٹی سپون میں اس میں ایڈ کروں گی سبردست پمکن کے بیچ ایڈ کروں گی اس میں بہت بڑیا مزے دار یہ سوپ ریڈی ہوا ہے یقین جانئے بہت مجھوائے کریں گے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں اور پھر مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے دیکھنے میں جتنا ڈیلیشیز ہے کھانے میں اتنا ہی یمی ہے ویڈیو اچھی لگے تو آپ لائک ضرور کیجئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے کمنٹس باکس میں مجھے ضرور یاد رکھئے تو میں چلتی ہوں گرما گرم سوپ کھانے کے لیے مزے دار سا آپ بھی جائیے جلدی سے بنائیے خوش رہیے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ